اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عامری و اہلو الوقدتا من لسانی افقه قولی و جعلی وزیرا من اہلی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مائدہ آیت نمبر بیس سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے و اور اس جب پالا کہا موسیٰ موسیٰ نے لیکاو مہی اپنی قوم سے یہ جو ترقیب ہے لیکاو مہی یہ اب بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں بار بار لی کیا ہے حرف ہے جر ہے کے لیے قوم آپ کو پتا ہے اسم ہے نام ہے اور ہی ضمیر ہے اصل شکل ہی کی ہو ہوتی ہے لی نے قوم اور ہو دونوں کو زیر دے دیا تو لی قوم ہی کو زیر کس نے دی لی نے لی کیا ہوا ہوا حرف جر لیکاو مہی کیا ہوا مرکب جاری شاباش موسیٰ کیا ہے اسم ہے کیا علامت ہے اسم کی چھوٹی یا پر کھڑی زبر کھڑا زبر بھی ہوتا ہے نا اچھا وہ اس علامت کے کیا یہ نہیں تھا جس نام کی علامت تو وہ کیا ہوتا ہے مونس جی تو اس میں علامت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے نہیں کیونکہ وہ عربی ناموں کی علامت ہے بشرا عزمہ حبلہ لبنہ تو اس میں پھر ساتھ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں یہ کے اوپر کھڑا زبر آئے وہ نام ہوتا ہے اور مونس ہوتا ہے ہمیشہ یہ تو مذکر یہ عربی نام نہیں ہے شاباش یہ عربی نام نہیں عبرانی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائی کے ہاں پیدا ہوئے تھے اور بلکہ یہ عبرانی بھی نہیں قبطی نام قبطی نام نام کس نے رکھا تھا موسیٰ جنہوں نے نکالا تھا تو فیرون کی بی بی آسیا نے رکھا نا موسیٰ کا لفظی مطلب یہ پانی سے نکالا ہوا یا پانی سے ملا ہو تو یہ نام ان کی اپنی ماں نے نہیں رکھا تھا ان کی اپنی ماں نے کوئی نام شاید رکھا یا نہیں رکھا ہو سکتا نہیں رکھا ہو وقت ہی نہ ملا ہو یا اگر رکھا تو سامنے ہی نہیں آیا تو موسیٰ نام ان کی عثمہ نے رکھا جس نے پالا یعنی کہ حضرت آسیا نے تو یہ پھر آسیا قبطی تھی نا مصری خاتون تھی تو پھر یہ قبط زبان کا نام ہے اور عربی میں ایز ایز رائج ہو گیا ٹھیک ہے جیسے انگلیش نام ہمارے یہاں کچھ رائج ہوئے تو پھر وہ اردو کی طرح نہیں لکھے جاتے بس وہ ہم رفلی رفلی رکھ لیتے ایسے ہی ہے نا تو اسی طرح یہ بھی تو وہ نام جو غیر عربی ہوں اور عربی بھی آئیں پھر ان پر عربی کے قوائد لاغو نہیں ہو سکتے جیسے ابراہیم ابرانی نام ہے نا عربی نہیں ہے اب یہ بھی جو ہے اس پر قوائد لاغو نہیں ہوتے قوائد متاثر نہیں کرتے اس کو گرامر کے ایسا بھی موسا بھی نوح بھی یہ سب غیر عربی نام ہے کیونکہ عربی کب بنی ایسا لینگویج کا بائی جب اسمائیل علیہ السلام اور امہ حاجر علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے قبیلہ ابن جرہم آکر آباد ہوئے ان کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی اور یہ جو جرہم والے تھے ان کی اپنی کلوکیر لینگویج تھی جیسے ہی ہوتی ہے نا خانہ بدوش ان کی کوئی زبان تھی ان کی خانہ بدوش قبیلہ تھا ان کی باہم ملاب سے ایک زبان نے جنم لیا جو عربی کہہ لیا ٹھیک ہے یہ عربی کا ریوائیول تھا آدم عربی بولتے تھے بے شک لیکن وہ پھر ان کے ساتھ ایسے فیمس سین آ رہی کہیں کہیں تھوڑی بوت رہ گئی ہوگی جو رہ گئی ہوگی ہمیں عربی کا پھر بیچ میں ثبوت نہیں ملتا پھر جب یہ اسمائیل علیہ السلام اور امہ حاجر آباد ہوئے قبیلہ ابن جرہم ملا تو ان کے ملاب سے ایک زبان نے جنم لیا یہ عربی کا ریوائیول تھا تو وہ عربی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور جو ہماری ز زبان ہے وہ پھر تب بڑی پیدا ہوئی پھلی پھولی نشوہ نمہ پائی اس نے اور اس کی بنیاد پھر جو ہے عبرانی سریانی اور کلوکیل لینگویجز کے اوپر رہی تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام مو علیہ السلام وغیرہ کے وقت میں عربی نام پائے نہیں جاتے تھے تو یہ سب غیر عربی نام ہے ٹھیک ہو گیا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہے تو منہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا ریپیٹ کرو گے تو سزا پاؤ گے تو اب بنی اسرائیل کا ایک اہم قصہ تذکرہ آ رہا ہے کہا جا رہا ہے یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اے میری قوم یا حرف ایدہ ہے اے میری قوم اس کو رو یاد کرو غال قاف رے اس کی روٹ ہے اس سے جو ہے یہ اب بنا امپیلیٹیو عمر یاد کرو نیمتہ نیمت اللہ ہی اللہ کی نیمت جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اردو کا ہمارا ہے عربی کا لفظ نیمت ہوتا ہے نیمت اللہ ہی اللہ کی نیمت اب دیکھیں نیمت اللہ میں نیمت اور اللہ کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے ہو رہا نا اللہ کی نیمت اللہ کی نیمت ہی نیمت تو جو مرقب ایک چیز کا دوسری سے تعلق ظاہر کرے اسے مرقب اضافی کہتے ہیں ایسے تعلق کو اضافت کہا جاتا ہے یاسر کا کلم میرا فون تمہاری کتاب ہماری جماعت تعلق ظاہر کرنے والی ترقیب ہے نا کمرے کا دروازہ ساجدہ کا بستر یہ سب الفاظ جو ہیں مرقب اضافی کہلاتے ہیں ایسی ترقیب مرقب اضافی اور اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں آپ نے اردو میں پڑھا ہے گرامر میں بچپن میں کا کی کے کسی چیز کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں تو عربی میں پھر کا کی کے تو نہیں ہوتا یہ زیر زبر پیش کے ساتھ اس طرح سے مل جاتا ہے تو نیمت اللہ ہی کیا ہے مرکب اضافی ٹھیک ہے بس ابھی اتنا سمجھیں پھر آہستہ آہستہ آپ آگے سمجھتے جائیں گے اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو آلیکم جو تم پر کی گئی اللہ کی منعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی کیا نعمت کی اللہ نے ابھی کیسے انتازہ ہو سکتا ہے وقت کا انتازہ ہوگا تو پتا لگے گا تو ابھی آگے بڑھتے اس جب جا آلہ اس نے بنایا جا آلہ ماضی ہے فیل ہے اور ماضی کا پہلا سی گاہ ہے تو پھر کونسا ہوگا مذکر واحد غائب جا آلہ اس نے بنایا فیکم تمہارے ماں بین انبیاء واجعالکم اور بنایا تمہیں ملوکا بادشا ملک کی جمع ہے میم لام کاف آپ کو پتا ہے بادشا کو کہتے ہیں تو ملوک اس کی جمع ہے یاد کرو اس سے تمہارے ماں بین نبی پیدا کیے اور تمہاری درمیان بادشاہت رکھی تمہیں بادشاہ بھی بنایا کس کو بنایا جی بادشاہ حضرت موسیٰ سے پہلے فیرون تو بنی اسرائیلی تھا ہی نہیں وہ تو کپتی تھا سب بات میں آئے دعود اور سلمان علیہ السلام وہ بنی اسرائیلی نہیں تھے بنی اسرائیلی تو ایک ریس ہے نا جس کا آغاز ابراہیم سے ہوتا ہے آپ لوگوں کو موٹا سا یہ چین ہے فیملی کی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو پھر موسیٰ سے بعد میں کیسے آئے پہلے آئے صرف یوسف علیہ السلام نے یوسف کو تو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت دے دی اس وقت کی سوپر پاور کا بادشاہ بنا ریا تھا مصر کا یاکوب علیہ السلام بھی تو اپنی علاقے کے حاکم تھے چھوٹا سا علاقہ تھا ان کا کنان لیکن وہ جتنا بھی تھا وہاں حکمیت تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو حاکم بنا دیا تھا اللہ نے عراق کا بنایا تھا نا تو لہٰذا وہ بھی اپنی علاقے کے سردار تھے محدود تھی وہ سردار تھے اور یوسف بادشاہ تھے یعنی فیرون تھے فیرون ٹائٹل ہے نا فیرون کا ٹائٹل یوسف علیہ السلام کے پاس بھی رہا وہ حاکم بنے انہوں نے اس وقت ٹائٹل چینج نہیں کیا لہذا ٹائٹل سے بات نہیں ہوتی کان کیسے ہیں یہ فرق پڑتا ہے کیونکہ فیرون کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا قائم کردہ یا اللہ کا نمائندہ تو بادشاہ کو اللہ کا نمائندہ کہہ دینا بری بات نہیں ہے کیونکہ در حقیقت وہ اللہ کا نمائندہ ہی ہے اللہ کے کمانین کو نافذ کرنے والا ہے مگر کرے گا تو تو یوسف علیہ السلام بھی ایک زمانے میں فیرون کہلاتے ہوں گے لیکن ان کے کام وہ نہیں تھے جس کے یہ فیرون کا لفظ مخصوص ہو گیا ٹھیک ہے تو یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یاکوب علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں میں بہرحال حاکم اور سردار رہے اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام اور تینوں جو جدہ امجد نامبر ہوئے تینوں کو اللہ نے حکومت بھی دی اور نبوت بھی یہی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام یاد کرو اللہ نے تمہیں آغاز میں آغاز تھا نہیں ان کا بالکل تو اس آغاز میں اللہ نے تمہیں نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی اور پھر جب یہ اس نعمت کو سنبھال نہیں پائے تو غلام بناتے گی تو غلامی کب آتی ہے جب نہ اہل ہوتے ہیں وَا اور آتاکم آتا کیا تمہیں آتا یا تُو سے ہے ہم ذاتے یہ کم ضمیر ہے آتا کیا تمہیں مَا جو لم نہیں یقتی اس نے دیا احدا کسی ایک کو مِنَ الْعَالَمِينَ اہلِ عالم میں سے الْعَالَمِينَ کیا ہے اِسْم ہے اِسْم ہے مُعْدِفَا ہے جَمْعَا ہے اور دیکھیں آہدن بھی اِسْم ہے نَكِرَا ہے وَاہِد ہے اور ساتھ یہ مَوْدُوْد بھی ہے یعنی اس میں عدد ہے نا گنتی ہے اور اس نے تمہیں وہ عطا کیا جو اہلِ عالم میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا کیا ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی قوم چنی جاتی ہے خلافت کے لئے اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی دنیا میں خلافت کسی کو نہیں ملے اس ٹائم تمہارے سوا کسی کو نہیں ملے جیسے اس وقت خلافت کے منصف پر مسلمان فائز ہے نا تو اور کوئی فائز نہیں ہے جب تک ہمیں باقاعدہ اتار نہ دیا جائے خلافت کے اہل صرف امت مسلمہ ہی رہے گی وہ لئے دا بات ہے میں کبھی نہیں اتارا جانا اور مسلمانوں کو ہی ہوش میں آنا پڑے گا آنا ہی پڑے گا اس کا کوئی اور حل نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل سے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ اس وقت کے سینیریو میں کہہ رہے ہیں ورنہ خلافت کی اہل تو ہر دور میں کوئی امت رہی ہے یہ منصف ایسا نہیں کہ اسے خالی چھوڑا جا سکے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس وقت میں اللہ نے تمہیں تمام اہلِ عالم سے منتخب کر کے وہ نعمت دی ہے جو کبھی کسی کو نہیں ہے یعنی کے خلافت اس وقت خلافت تمہارے ہاتھ میں پوری دنیا میں سے تم چنے گئے اس کام کے لئے تو پھر کیا کرو اپنے آپ کو اہل ثابت کرو یہ حصل میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کو چھوڑ کر امتِ مسلمہ کو چن لیا ہے اس کام کے لئے تو اپنے آپ کو اہل ثابت کرو میں نے تمہیں وہ نعمت دی ہے جو اس وقت تمام جہان میں کسی کو نہیں دی اصل نعمت یہی ہے کیا خلافت اللہ کی نمائندگی تب ہی تو انسان کو مسجودِ ملائک بنایا گیا ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے انسان کو کی چانتا رہے ٹکے ہوئے تھے کیوں کیوں کروایا گیا سجدہ چلیے بتائیے نائب مقرر کیا گیا تو سجدہ کروانے کی کیا ضرورت تھی کس کو انسان کے امپورٹس دلوانی تھی کس سے کس کے سامنے خرشتوں کے سامنے کیوں کیوں کیا ضرورت تھی خلیفہ بنا دیا تو بنا دیا کیا ضرورت تھی شاہ بچ سوچئے ایک وقت میں ایک بندہ بولے یہ تو آپ خلافت دینے کی بات کر رہی ہیں میں پوچھ رہی ہیں کہ فرشتوں کو کیوں یہ ریلائز کر آیا گیا کہ انسان کو زیادہ اہمیت دی جا لی ہے کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی دے دی نا تو اس کا اعلان اتنا نمائش اتنی کیا ضرورت تھی انسان کو بھی یہ اللہ تعالی نے سجدہ کروا بھی یہ محسوس کروایا ہے کہ آپ کے دوسائی سے پیجا دی لیں یعنی کہ ایک وقت دیا گیا ہے تو آپ نے اس کا تحمل پیدا کرنا اور کوئی بات اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے دیکھئے جی دنیا کا جو کام چل رہا ہے اس کے کارکنان کون ہے فرشتے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اللہ کی جو انتظامیہ ہے کون ہے فرشتے اللہ براہ راست بھی کر سکتے تھے مگر اللہ نے ایک سسٹم بنایا وہ سسٹم میں اللہ کریم نے فرشتوں کے ڈیوٹیز دیئے تو جب تک جو نمائندہ ہو اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہ نہ دے اکیلا نمائندہ کچھ نہیں کر سکتا اگر کابینہ وزیراعظم کی بات نہ مانے تو وزیراعظم کیا کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا انسان نے دنیا میں کام کرنا ہے لیکن دنیا کا انتظام انتظامیہ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے طور پر فرشتوں کے آت میں فرشتے ہمارے ماتہت نہیں ہیں ہم انہیں کوئی آرڈر نہیں دے سکتے تو انہیں ہمیشہ کے لیے باؤنڈ کرنا تھا کہ اس کائنا کے اندر انسان نے کام کرنا ہے اور چونکہ یہ میرا نمائندہ ہے تو جب یہ جس کام کے لیے نکلے گا تم نے ہیلپ کرنی تب ہی تو پوری کائنات آپ کی مدد کرتی ہے ایک پودہ اگانے سے لے کر خالی آپ معمولی سے کوئی کام لے لیں آپ پشاب کرنے بھی جاتے ہیں تو ایک پورا سسٹم ہے اس کے لیے زمین جو ہے اس کو ایبزورپ کر لیتی ہے پھر اس کو ختم کرتی ہے اور نیا جو ہے اس کو کیمیکل میں بدل کر خات بنا دیتی ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے پاکستان بھی رہنا مشکل ہو جائے بائیس کلوڑر فراد روز رفاع حاجت کرتے ہیں مختلف وقت میں رہنا پائیں ہم اگر خالی زمین جو ہے نا ڈسپوز آف کرنا چھوڑ جس گندگی کو تو پورا سسٹم ہے جس کو ہر وقت رنگ کیا جا رہا ہے تو ایک طرف فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ میرا نمائندہ یہ ہے لہٰذا اس کے ہاتھ کام میں مدد ہوگی یہ آتھو رائزڈ ہے اور دوسری طرف انسان کو بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ تم آتھو رائزڈ ہو تو اپنے اہدے کا خیال رکھنا تم وہ نہیں کر سکتے جو ہر عام مخلوق کر سکتے جیسے جو آتھو رائزڈ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں تو ڈیوٹی کے دوران وہ بہت سارے ایسے کام نہیں کرتے جو وہ عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو محدود رکھتے لیے دیے رہتے کیونکہ وہ اس وقت ڈیوٹی ہوتے اگر کوئی آفیسر آتا ہے کسی بھی کام کے لیے ضروری نہیں کوئی بہت بڑا آفیسر کوئی انسپیکٹر آپ کے دروازے پر آتا ہے آپ اس کو چائے آفر کرتے ہیں تو اس کو اجازت نہیں ہو پیئے اگر وہ پیتا ہے تو یہ غلط ہے چاہے وہ آپ کا کزن ہی کیوں نہ ہو آن ڈیوٹی ہے وہ اس وقت نہیں پیے گا بعد میں آ کر چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھائے تو تم آن ڈیوٹی ہو لہذا جب آن ڈیوٹی ہو تو تمہارا سٹیٹس چینج ہو گیا تو یہ خلافت کی تقریم تھی اصل میں اس اہدے کی تقریم تھی جس پر نافذ کیا جا رہا تھا انسان کو تائنات کیا جا رہا تھا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی ناپسندیدہ شخص سپیکر بنا دیا جائے اسیمبلی کا اور آپ اسیمبلی کے ممبر ہیں تو اس کو تازیم دیں گے کہ نہیں دیں گے دیں گے اس بندے کو نہیں دے رہے آپ اس کے سٹیٹس کو دے رہے یہی بات تھی تو یہ ساری دور جو تھی نا خلافت کے حصول کے لیے تھی تو دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ کی خلافت اور الحمدللہ ہم اس پر تائنات ہیں اب ہم اس کا حق ادا کریں نہ کریں یہ ایک لہتہ پس یہ تو اہلی اور ناہلی کا معاملہ ہے تو ناہل لوگوں کو پھر سزا ملے گی اور جو اہل ہیں ان کو یہ نامات ملیں گے اس کی اہلیت ہے ہماری اندر ہمیں اسے جگانا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے گروم کرنا ہے تذکیہ نفس کرنا ہے تو اللہ رب کریم کے رسول موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے یاد کرو اللہ نے تمہیں وہ نعمت دی ہے جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی اس میں کبھی نہیں آرہا کہ کبھی بھی نہیں دی اس وقت کسی کو نہیں دی پوری دنیا میں اس وقت لیڈرشپ تمہارے پاس خلافت تمہارے پاس یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ دال خیلام اس سے آپ پھر یہ عمر کا سیغہ بنا داخل ہو جاؤ تم سارے الارضا اس زمین میں یہ اس کہاں سے آیا ال سے کسی خاص زمین کا تذکرہ ہو رہا المقدساتا جو مقدس ہے عرض مونس ہے ربی مونس کی علامت تو کوئی ہے نہیں تو مونس کیسے ہوئی جو آفاقی چیزیں ہیں heavenly bodies ہیں وہ ساری مونس ہوتی ہیں لہٰذا چاند بھی مونس سورج بھی مونس ٹھیک ہے ہماری طرح عربی میں شمسہ نہیں ہوتی صرف شمس ہی ہوتا ہے وہ مونس ہی ہوتا ٹھیک ہے چاند مونس سمندر ہر ایک چیز جو heavenly bodies ہیں وہ مونس ہوتی ہیں تو الارض مونس ہے مقدساتا اصل میں مونس ایک تو وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً مونس ہو یعنی مذکر مونس جوڑا ہے اور ایک ہوتا ہے مونس سمائی عربی میں لفظ آتے ہیں مونس سمائی اسے مونس قیاسی بھی کہتے ہیں سن لیا اس لیے مونس مانتے ہیں یعنی وہ چیز حقیقتاً مذکر مونس نہیں ہے اس میں کوئی جنس کا جھگڑا ہی نہیں ہے لیکن اس کو اس لیے مونس کہتے ہیں کہ اہلِ زبان نے مونس کہا قیاسی کہ قیاس کر لیا گئی مونس اے میری قوم اس سر زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے کون سی ہے زمین مقدس بیتل مقدس خاص طور پر اس کو کہا گیا اللہ رب کریم نے سورہ عسرہ میں بھی کہا ہم لے گئے اپنے نبی کو رات و رات قابا سے بیتل مقدس جس کا اردگرد ہم نے برکت رکھی ہے اور اسے پاک بنایا ہے تو اس کا ٹائٹل کوئی زمین ناپاک نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر قوم کے لیے ایک مرکز رکھا گیا ہمارے لیے مرکز رکھا گیا کابا تو ہمارے لیے وہی مقدس ہے ان کے لیے مرکز رکھا گیا فلسطین میں بیتل مقدس تو پھر ان کے لیے وہ مقدس ہو گیا اصل میں مقدس وہ ہے جس کو اللہ نے مقدس قرار دے دی ورنہ زمین تو ساری زمین ہی ہے بلکل مسجد آم زمین میں سے مقدس ہو جاتی اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے اللہ تی وہ جو کتبہ لکھ دی ہے اللہ اللہ نے لکم تمہارے لیے اور یہ وہ زمین ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے لکھ دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اب یہاں پر دیکھئے نصیب میں لکھ دینے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے تقدیر میں لکھ دیا سامنے آ گیا اٹھانا خود ہی پڑے گا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ وہ بھوک لگی ہے اگر آپ کو کھانا پیش کرتا ہے تو کھانا تو پڑے گا نا تقدیر کے مطابق سامنے آ گیا اب اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا یا میں تو اتنا تھکا ہوں کہ کھا نہیں سکتا تو پھر تقدیر یہ نہیں کرے گی کہ اسے آپ کے موں میں نوالے توڑ کر ڈال دیں یہی معاملہ ان کا تھا اب آپ کو کچھ پتا چلا ہے یہ کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے ابھی اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نعمت جو موسیٰ علیہ السلام نے گنوائی آپ کو کیسے پتا چلے گی بغیر ٹائم کو سمجھے کہ ٹائم کون سا چل رہا تھا اپنی اسرائیل کا آپ کچھ سمجھ آیا منو سلوہ کو تو سکھتا ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں بات کو سمجھنا سیکھیں اللہ رب کریم بتائیے رہے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم کو جہاد پر آمادہ کرے ترغیب دے دے ہے نا تو جہاد پر ترغیب کب دی جائے گی تب جب منو سلوہ اترا یا تب جب وہ جا رہے تھے فرون تاکب کر رہا تھا کب دی جائے گی صحیح تو کون سا زمانہ تھا کہاں پر تھے سہرائے سینہ میں تھے تو سہرائے سینہ میں کب سہرائے سینہ میں نے ان کا طویل عرصہ گزرا چالیس سال کا عرصہ گزرا لیکن کتنا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ آگتے ہی واقعہ پیش آیا ہوگا کس طرح تو آپ کو کیا لگتا ہے مصر سے آئے کتنا زمانہ اندازن دو دن بعد دس دن بعد سال بعد دو سال بعد چالیس سال بعد ہاں تقریباً سال چھے میں شاہ باشا آپ دونوں صحیح کہہ رہی تھی ہنا اور نصوین میں باقی ساروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی تھی دیکھئے سہرائے سینہ کا زمانہ تو بہت طویلہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے اس وقت تو فرون تاکب میں تھا ان کی جان پر بنی ہوئی تھی ویسے بھی غلامی میں رہ رہ کر سہرائے سینہ میں آئے آپ کو یہ بات کنیکٹ کرنی آنی چاہیے ریلیڈ کرنی آنی چاہیے کہ ان کو سہرائے سینہ میں پہنچانے سے پہلے جب سمندر پار کر لیا اور فرون ڈوب ڈاب گیا اور سہرائے سینہ کے قریب پہنچے تو امت کو حارون علیہ السلام کے حوالے کر کے یہ تو چلے گئے تھے کوہی تور پر اور کوہی تور پر پھر رہے چالیس دن آپ کو بتا ہے سارا قصہ پھر آئے پھر وہ توریت والا واقعہ پیش آیا کوہی تور اٹھائے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد پھر ان لوگوں کی آبادکاری تو آپ کا بتا ہے پراپپر ان لوگوں کو بس آیا گیا تھا بارہ لہدہ لہدہ آہاتیں بنے تھے بارہ چشمیں جاری ہوئے اس سرسے میں منو سلوہ وغیرہ کا معاملہ بھی تیع ہو گیا وہ سب کچھ اس سرسے میں ہو گیا تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد تھی جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کتاب الخروج کے مطابق ان کی تعداد چالیس لاکھ تھی میں کہتی ہوں چالیس ہزار بھی ہو بہت بڑی تعداد ہے اتنے لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنا جبکہ وہ بے سرو سامان ہو بہت بڑا کام تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کو سیٹ کرتے بساتے کچھ وقت تو گذرہ ہوگا کیونکہ باقاعدہ ان کی بارہ علیہ دہ علیہ دہ عبادیاں قائم کی گئی گاہوں ٹائپ ان کے گرد کوئی دیواریں بھی اٹھائی گئی ہوں گی کیونکہ سہرا تھا نا بھیڑی یہ چیزیں تو عام پھرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیٹ ہوتے سیٹلمنٹ کرتے سال ڈیرھ سال تو لگ گیا ہوگا تو رفلی رفلی اتنا وقت گزر چکا تھا ویسے بھی غلامی کے سرات سے نکل آئے آزاد زندگی قائم ہوئی موسیٰ علیہ السلام دن کی کچھ نہ کچھ تربیت فرمائی اس کے بعد توریہ کے مطابق دو سال بعد ہو سکتا ہے یہ بات صحیح کیونکہ اتنا کوئی زمانہ بنتا ہے لیکن بہرحال تھوڑا ہی عرصہ بعد سال ڈیرھ سال بعد ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ آپ تم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے یہ تم کو پتہ ہی تھا یہ نکلے ہی فلسطین جانے کے لیے تھے سہرائے سینہ میں تو صرف رکے تھے تھوڑا سا ٹریننگ کے لیے کیونکہ میں نے عرص کیا نا طبیل عرصے سے ہی لوگ غلام تھے اور غلامیں کی ہڈوں میں رچ بس گئی تھی جیسے ہمارے اندر سے بھی تک غلامی نہیں گئی ہم کیوں یورپ سے اتنا متاثر ہیں ہم کیوں ان کے آگے بچ جاتے ہیں ہمیں کیوں کی غلط باب جی صحیح لگتی ہے یہ غلامی کے اثرات ہم آج تک ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکے جو اثرات آج ہمارے اندر غلامی کے نظر آتے ہیں نا وہی غلامی کے اثرات بنی اسرائیل میں تھے لہٰذا وہ اپنے سابقہ آقاؤں سے ڈرتے تھے اور اپنے اندر ان کے لیے ایک اپنے اندر احساس سے کم تلی پیدا ہو چکا تھا ہم لوگوں سے انفیریر ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ برا احساس ہے انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے اور قوم کے کردار کو ختم کر دیتا ہے اگبال کہتے ہیں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر وہ اسی طرح بدلتا ہے